اعوذ باللہ من الشیط و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اسلامی انفو کے موزیز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قربانی قید قریب آ رہی ہے اور اسی سے کو لے کر ہم اسے ریڈیڈ ایک وظیفہ لے کر آئے ہیں جو گوشت کے ٹکڑے پر کیا جاتا ہے جو کابرین کی مختلف کتابوں سے ہمیں ملتا ہے اس وظیفے کے بہت سے کامالات ہیں اور بہت ہی پاورفول یہ وظیفہ ہے ہمیں اللہ کے ایک نام سے اس وظیفے کرنا ہے انشاءاللہ تبارک وطالعہ اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائیں گے اس وظیفے کو اس وظیفے کرنے سے ناگہانی آفات مسئیبت دکھ تکلیف پرشانی انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گی جو ایسی بیماری ہے جو حل نہیں ہو رہی اس کا کوئی مسئلے کا حل نہیں مل رہا تو وہ بھی انشاءاللہ تبارک وطالعہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گی جو عورت بے اولاد ہے یا اس کے پاس اولاد نہیں ہے یا وہ اپنی نسلوں کی اولاد کے لیے بے اولادی سے بچانے کے لیے ہونے یہ عمل کرے تو اس کی نسلوں میں انشاءاللہ تبارک وطالعہ برکت ہوگی مختلف اکابرین کی کتاب سے یہ بھی جاننے کو ملتا ہے کہ گوشت کا جتنا بڑا ٹکڑا ہوگا اس کو اتنا ہی سونے کا ٹکڑا ملے گا سونے سے ٹکڑے کا مطلب یہ نہیں کہ سونا ہی ملے گا مطلب مال دولت جہداد وغیرہ آپ کو اتنی ہی ملے گی جتنے زیادہ گوشت پر آپ یہ عمل کرے گے اگر آپ گوشت کے قربانی کے گوشت کے ٹکڑے کو ایک بوٹی ہو یا جتنا بھی بڑا ٹکڑا ہو آپ اسے مچھلی کے سامنے یا جنگلی جانوروں کے سامنے ڈالیں گے تو وہ بے جانور بے زبان جانور آپ کے لیے دعائیں کریں گے انشاءاللہ تبارک وطالعہ اللہ تبارک وطالعہ کے ہاں آپ کی دعائیں قبول ہوگی لیکن خیال ہے یہ صرف قربانی کا گوشت کے لیے ہے اس گوشت کے لیے نہیں جو آن ہر روٹیڈ میں ہوتا ہے اور قربانی کا گوشت جو قربانی کرے اس کا یا وہ جس کی قربانی نہ بھی ہو تو اس کے پاس قربانی کا گوشت ہو کہیں سے آیا ہوا تو آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ تین سو تیرہ مرتبہ یا شہیدو یا شہیدو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اول و آخر تین تین بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اس کو کھانا نہیں ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں اور جانوروں کے سامنے ڈال دیں جب یہ مچھلیاں جانور بے زبان جانور جب یہ گوشت کھائیں گے تو آپ کو دعائیں دے گے اور انشاءاللہ تبارک اللہ ان دعائوں کی صدقے آپ کے تمام کام رکے ہوئے کام ہو جائیں گے اس وزیفے کو کرنے کے لیے اجازت عام ہے اور اس وزیفے کو ہر نسان جتنی بار چاہے کر سکتا ہے اپنے لیے چاہے یا دوسروں کے لیے چاہے ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم اس عید پر جب ہم سب قربانی کر رہے ہوں گے تو غریب و ناداروں کا خود سے زیادہ خیال رکھیں خوش رہے خوشیاں بانٹے اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقا موسیقا